گیس دوستوں ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کوئی الٹرساوند ایم آرائی کو اس کو پکڑ نہیں سکتی کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر اس کے کارن کو جانتا نہیں اور آپ بھی اس کا کارن جانتے نہیں آپ اس کو نکالتے بھی نہیں اور گیس آپ کے بنتی رہتی ہے اور گیس آپ کو بڑی بڑی بیماری کو حجاب کر تنگ کرتی رہتی ہے اور آپ گیس کے ساتھ زندگی نکال کے دنیا سے چلی بھی جاتے ہو تو دوستوں اگر آپ کو گیس نہیں چاہیے نا اور گیس سے پرمانند چھکارا چاہیے تو یہ ویڈیو اند تک سننا میں آپ کو وہ جابیاں اور سیکرٹ بتاؤں گا جسے زندگی بھر آپ کو کبھی گیس نہیں بنے گی اور آپ کے پاس پیٹھے کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا اتنا مزہ آئے گا جینے کا دوستوں نوشکار میں ڈاکٹر اینکی شرما دعویکنین کاریکرم میں میں دوستوں آپ کا ہر دکھ ساگت کرتا ہوں دوستوں گیس یعنی کی وایو بکار اتنا خطرناک پرابلمیں بتا رہا ہوں کہ اچھے اچھے کو انا زندگی بھر تنگ کر کے رکھ دیتا ہے دوستوں گیس کیوں بنتی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈاکٹر کبھی آپ کو کچھ گائیڈ نہیں کر پاتا دنگ سے بتا رہا ہوں صرف دوائیں جرور آپ کو دے دے گا چورن دے دے گا کوئی ترہ ترہ کے جو گیس ریلیس کرنے والے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے یا آپ کو قبن مقتاصن سکھا دیں گے یوگا کروا کے لیکن گیس بنتی کیوں ہے وہ کارن تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہو اور آپ زندگی بندی کا لیپاتے ہو اور زندگی پر سب کو گیس بنتی رہتی ہے دوستوں میں نے اگر بیماریوں میں اگر سب سے خطرناب اگر کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ گیس فارمیشن جانتے ہو کیوں گیس کے کارن تمہارے کئی طرح کے سردرد ہوتے ہیں گیس سے کارن ہارٹ اٹیک جیسا لگتا ہے گیس سے کارن بلڈ پیشر ہاری ہوتا ہے گیس کے کارن آپ کو اسکمیٹک اٹیک آتے ہیں گیس سے کارن آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں گیس سے کارن آپ کو جوائنٹ پین ہو جاتے ہیں گیس سے کارن آپ کو کمر کا درد ہو جاتا ہے اور آپ کے پورے بوڑی میں جو ہیں کئی طرح کے درد بڑھ جاتے ہیں گیس سے کارن آپ کو کبھی رات کو اچھی نید نہیں آئے گی آپ کو ترہ ترہ کے سپنے آئیں گے بولتا ہے نا نائٹ میں ڈر آمانے سے سپنے عجیب ہو گریب سپنے تو یہ سب کا کارن کیا ہے گیس فارمیشن اور گیس سے کارن آپ کو بھوپ بھی نہیں لگے گی کیونکہ پیٹ بھاری ہے پھولا ہوا ہے تو گیس جو ہے نا اب اس کو ٹھیک کریں کیسے جنرلی لوگ تو چورن کھا کھا کے سوڑا پیٹ پیکے نا گیس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ دوستوں صحیح راستہ نہیں ہے بلکہ وہ جو چورن اور جو یہ آپ سوڑا پھیروں نا یہ بات میں جا کر یہ دوسری بیماریاں پیدا کر دے گا کیوں آپ کو کارن تو نکالتے نہیں ہو اور ایکسٹر اور جو اس کیمیکل بڑی کو کچھ اور دے دیتے ہو ٹھیک ہے تو کیسے گیس کو ٹھیک کریں آئیے بہت سمپل اس کو ٹھیک کرنا کچھ ٹھیک کرنا بتا رہا ہوں گیس کا مطلب کیا ملوم ہے آپ کو دیکھیں آپ نے کھانا شریر کی مانگ سے نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا پچک رس نہیں تھے تو اب اگر آپ شریر مانگے اور سچمچ بھوٹ لگے آپ تب دوگے تو آپ کا پچک رس وہاں تیار ہے تو کھانا پچے گا اور وہاں سڑنے کے کوئی چانس نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کم سے کم ایک لیل واسطلی بھوٹ سے آپ کھانا سیکھیں تو اس سے گیس نہیں بنے گی اور دوسرا گیس بنے کا کارن کیا معلوم ہے کچھ چیزیں گیس وارمنگ ہی ہوتی ہے ان کا گنہ ہے اور اس میں سب سے بڑی گیس وارمنگ چیز کیا ہے ہائی پروٹین ڈائر یاد اکھنا آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی دالے ہوتی کہ وہ سب دیکھئے ویسے دالے کوئی ایک چلی یومن کھوڈ ہے نہیں یہ سب گھوڑے ہیں یہ سب جانگروں کے لیے بنی ہوئی ہے لیکن ہم لوگوں نے اڈاپ گھل لیا ہے کوئی بات نہیں تو یہ جتنی دالے ہوتی سب گیس وارمنگ ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو گیس وارمنگ کرنے والا وہ ہے سویا پڑٹس بہت زیادہ بھینکر گیس پیدا کرتا ہے بتا رہا ہوں تو اسی لئے یہ چیزیں چھولے راجمہ اڑت بیسن اور یہ پانیر یہ نانویج یہ انڈے یہ سب اگر آپ تگڑی محنت کرتے ہو کافی شریر کو اچھی محنت ہے تب تو شاید شریر ان کو تھوڑا برداس کر لے گا لیکن اگر آپ کا بیٹھاؤ جیون ہے آپ منٹل ورکر ہے تو یہی چیزیں آپ کو تن کر کے رکھ دے گی تو اسی لئے کوشش کریں کہ اگر ان دالوں کو کھانا پڑے تو ہلکی دالیں مونگ موٹ مسور لوگیا ان کو بھگو کر پھلا کر ہی کھائیں تاکہ تھوڑی ہلکی ہو جائیں اور جو بھاری بھاری دالیں ہیں ان کو کبھی شوکیا طور پر کھائیں تو پھر آپ کے پیٹ میں گیس کبھی نہیں بنے گی تو ایک تو نکالنا کیا ہے ہائی پروٹین یا کم کرنا ہے دیکھے میں نکالنے کا مطلب ہے یعنی کہ اس کو بینی کر دو آپ کو سمجھ نہ پڑے گا کہ گیس ان کے کارن بنتی ہے اور ایک اور فیکٹر ہے کہ بچپن کے بعد ہمارا ریننی جو پیٹ میں دودھ کو پچانے کی گرنتیا سماپ ہو جاتی ہے اگر آپ دودھ بچپن میں دانت آنے کے بعد بھی پیتے رہو گے تو آپ کے پیٹ میں گیس بنے گی اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے اسی لیے بچپن کے بعد میں آپ کو دودھ بلکل نہیں پینا چاہیے اور اگر پینے کا شوق ہے دودھ تو بادام کا دودھ بنا کے پیلو اپنے گھر کی بنا کر یعنی تو آپ سب سے بڑا کارن کیا ہے ویروضی آہار یعنی کہ جو آہار ساتھ میں نہیں کھانا چاہیے دوستو میں پہلے بھی ایسی میرے ویڈیو میں بتایا ہے اور میرے بہت سارے ویڈیو پھوڑ کومیشن پہ بنے ہوئے ہیں دوستو ویروضی آہار یعنی کہ ایک ساتھ دو ایسے آہار جو انکمپیٹیبل ہے وہ آپ جب کھاتے ہو نا تو اس کے کارن بھی پیٹ میں گیز بنتی ہے اور فرنڈ پیدا ہوتی لے تو اس کے لیے سمپل سا فارمولا کیا ہے کہ جنرل ہم لوگ گریز روٹی ڈال کھاتے ہیں تو روٹی ڈال کے ساتھ میں آپ سلاڑ اور ہری سبجیاں سب کھا سکتے ہیں پر ہری سبجیاں کا مطب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈالے نے یہ پانیر سبجیاں نہیں دھیان رکھنا آپ جنگلی انکو سبجیاں مان کر کھاتے نا یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے اسی لیے آپ ہری سبجیاں جو لال پیلی ہری ہوتی سبجیاں مان کے چلیے اور سلاڑ مان کے چلیے تو پھر آپ پیٹ میں گیس بنے گی لیکن اگر روٹی کے ساتھ اگر نان ویج کھاؤ گے 100% گیس بنے گی آپ کو دنیا کی طاقت بتانی سکتی کیونکہ دونوں کا ڈالیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اگر آپ روٹی دال کے ساتھ دودھ دہی پنی لسی یا چیز کھا رہے ہو تو آپ پیٹ میں کھانا سڑنا ہی ہے تو اس سے آپ بچ نہیں سکتے اور کھانے کے ساتھ اگر آپ پھل کھاتے ہیں آپ جوس کھاتے کھا رہے کھو نیم بوئی ہمچ ٹماٹر کھو ڈالے جا رہے کھو ساس پیٹ میں گیز بننے کی پوری سمبھاؤ رہے گی تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلکل مد کھائیے کبھی کبھار شوک سے گئے پارٹی میں گئے شادی بیان میں گئے تو کھا لیا یعنی کہ گری کھاؤ کھاؤ امیر کھاؤ جی ہو دوستو مونو ڈائیٹ یعنی ایک سمپل کھانا ہوتا ہے وہ ہمیسا پیٹ پہ کبھی بوجھ نہیں ہوتا اور بوڑی پوری طاقت لگا اس کو ڈیلیشن کر رہی جب آپ ویرائیٹی دیتے ہو تو شریر کسی کیلئے بھی جیوز نکال نہیں پاتا ویرائیٹی کا مطلب بھی مال نیوٹریشن اور ایک آہر کا مطلب ہے پور نیوٹریشن تو اس لئے سمپل سنگل آہر کھانے کی کوشش کریں تو آپ کا پیٹ ہمیسا اچھا رہے گا کبھی گیس نہیں بنے گی اور جب بھی آپ کا مور خراب سٹریس تو زندگی میں تم گیس کی اس سمسیہ سے مقت ہو جاؤ گے اور زندگی بھر پیٹ نام کوئی چیز ہے آپ کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا اتنا جیوان جینے کا مزاد رہے گا